سو گائز فائنلی آ چکا ہے ایم آئی وائی 13 کا اپڈیٹ پوکو ایکسٹو ڈیوائس میں اور یہ اپڈیٹ پوکو ایکسٹو ڈیوائس کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس اپڈیٹ میں بہت سارے نئے نئے فیچرز دیکھنے کو ملتا ہے تو میں سب کچھ ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ اپڈیٹ کیسا ہے اور کیسے آپ کو انسٹال کرنا ہے اپنے فون میں لیکن سب سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نے کیا تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آگے آپ کو کچھ اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آخر اس اپڈیٹ میں ہمیں نیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو سیٹنگ میں اور یہاں پر میڈیوائس مل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میوائی ورزن میوائی 13.0.3.0 کا یہ اپڈیٹ ہے اور اسی طرح سے یہاں پر ہم جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈروائیڈ ٹویل بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھی یہاں پر خبر ہے پوکو ایکس ٹو کے لیے اور اسی طرح سے سیکرٹری پیچ یہاں پر 152022 کا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے about phone کچھ اس طرح سے اس نئے والے اپ ڈیٹ میں اس کے بعد گائز یہاں پر بات کرتے ہیں یہاں پر اور کیا کیا فیچر سائے ہاتے ہیں یہاں پر وال پیپر میں جائیں گے تو یہاں پر بہت سارے وال پیپر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کچھ یہاں پر پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے کچھ یہاں پر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ جائیں گے نیچے تو یہاں پر ہم مل جاتا ہے اسپیشل فیچرز جس میں ہمیں بہت سارے یہاں پر سائیڈ بار یہاں پر فرانٹ کیمرہ ایسسٹینٹ یہاں پر ٹیپ لس اور اس طرح سے فلوٹن وینڈو سیکنڈ اسپیس کائیڈ اسپیس ایم آئی لیب یہاں پر پرائیویسی یہاں پر پروٹیکشن لیب اسپیشل فیچرز جس میں ہمیں یہ سب فیچرز دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اس کے بعد گائز یہاں پر جائیں کہ ہم لوگ ایڈیسنل سیٹنگ میں تو ہمیں ایک نیا فیچرز دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیوٹی فور ویڈیو کال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کو اگر آپ اینیبل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا ویڈیو کال یہاں پر بیوٹی موڈ میں ہوگا یا کہاں کالا رہیں گے تو گورا دکھائے گا کچھ اس طرح کا سین ہے یہاں پر تو کچھ یہاں پر آپ اینیبل کر سکتے ہیں یہ فیچرز مل چکا ہے اس کے بعد گائز ہم لوگ بات کرتے ہیں فائنلی یہاں پر کیمرہ کی تو یہاں پر جیسے ہی آپ کیمرہ اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو یہاں پر میرا فرانٹ کیمرہ ہی چالے ہوگا کیونکہ بیک کیمرہ میرا ڈیڈ ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہونا چاہیے میرا back کیمرہ ڈیڈ ہو چکا ہے back کیمرہ بلکل خراب ہو چکا ہے میرے فون میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پر کلون یہاں پر کیمرہ آ چکا ہے کلون موڈ اور یہاں پر ایشٹیکر آوت آ رہے ہیں یہاں پر دو یہاں پر فیچرز ہے جو کہ اس میں یہاں پر ایڈ کر دیا گیا ہے اور یہاں پر بلوگ موڈ میں بہت سارے بلوگ موڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گا میں lattice کے بارے میں آپ کو نہیں باتا سکتا ہے یہاں پر میرا monsters دیکھ سکتے ہیں پیچھے والا بالکل کام نہیں کر رہا ہے خراب ہے یہ فیچسe ہمیں دیکھنے کیا کیمرہ اپـ charter اپلیکیسن میں اور میں نہیں باتا سکتا ہی کیا کچھ ہے کیمرہ اپلیکیسن میںوسٹھ چلے کے بارے بات کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھنے سے یہاں پر ایل برم کا سیکسن دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا سیلپی کا ایک الگ سے سیکشن جو کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ریکومنڈیڈ میں جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے کالیج کے لیے پر اور ویڈیو ایڈیٹر یہاں پر دسکبر اور اس کے بعد کمیونیٹی تو یہ سبھی فیچرز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر گیلری میں اس کے ساتھ guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایپ وولٹ ہے کچھ اس طرح سے میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ایپ وولٹ کافی یہاں پر نیا کافی unique لگ رہا ہے comment گر کر بتانے آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ایپ وولٹ اس کے بعد guys یہاں پر بات کریں یہاں پر control center کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں control center میں کچھ بھی changes نہیں ہوا ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک جو changes ہوا ہے وہ یہ کہ یہاں پر جائیں گے my data میں یہاں پر آپ کو تین اور الگ لگ فیچرز ایڈ کیا گیا ہے جو کہ اس سے پہلے نئی ایڈ کیا گیا تھا یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا فیچرز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اب یہاں سے آپ اپنے جو بھی یہاں پر ڈاٹا ہے اس ڈاٹا سے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گائز یہاں پر بہت سارے اور فیچرز تو نہیں ہیں کیونکہ یہ چائنا روم ہے گائز اور چائنا اسٹیبل روم ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا ابھی اور یہ چائنا اسٹیبل اور چائنا میں یہاں پر اپڈیٹ آیا ہے پوکو ایکسٹو میں اور یہ ویٹا نہیں اسٹیبل اپڈیٹ ہے اور انڈیا میں آسے ایک مہینے کاندر اندر آپ کو مل جائے گا یہ والا اپڈیٹ اور انڈروائیڈ ٹویل کے ساتھ میں انڈیا میں ملنے والا ہے یہ اپڈیٹ تو یہ کافی اچھی خبر ہے پوکو ایکسٹو کے لیے کیونکہ فائنل یہاں پر انڈروائیڈ 11 یہاں پر آنے والا ہے مل جائے گا ہنڈریٹ پرسنٹ کنفارم ہے ایم آئی وائی ٹھٹین بھی آپ کو ملے گا پوکو ایکسٹو میں اور یہاں پر جو فیچرس ہے ہو سکتا ہے کہ فیچرس میں کچھ یہاں پر کنجوسی کی جائے انڈیا ایسٹیبل اپڈیٹ میں تو کچھ یہ سین ہے گائز ایک اور فیچرس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سیٹنگ میں اور یہاں پر جائیں گے کنیکٹنگ اینڈ شیئرنگ میں ایم آئی وائی پلس بیٹا کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسٹیبل میں یہاں پر دے دیا گیا ہے ایم آئی وائی پلس بیٹا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ انڈیا میں بھی دیکھنے کو ملے کیونکہ یہ جو فیچرس ہے نا کافی مست ہے کافی یوزفول ہے ایم آئی وائی پلس بیٹا اگر آپ کو نہیں پتا ہے ایم آئی وائی پلس بیٹا کیا ہے تو آپ ڈسکرپسن چیک کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے چینل پر جاگا سرچ بھی کر سکتے ہیں ایم آئی وائی پلس بیٹا کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا تو یہ ہی رہا گا اس کچھ ایس اپ ڈیٹ میں این اے فیچرس اور کچھ اس طرح کا ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایم آئی وائی 13 پوکو ایکس ٹو میں اور سیم ٹو سیم انڈیا میں بھی آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر فیچرس کے لیے ہمیں یہ ویڈیو کو بلگل نہیں بنایا بس یہاں پر ایم پورٹنٹ جو چیز ہے انڈرویڈ ڈویل اور ایم آئی وائی 13 یہ فائنالی پوکو ایکس ٹو کو مل جائے گا اسے ایک مہینے کے بعد اور ہم لوگ آسانی سے اسے یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو انسٹال کرنا ہے تو سوٹکوٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے جو کسٹم ریکبری ہونا چاہیے اورنج فاکس اور اسی سے آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہوگا اور لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اس روم کا جو کی 4GB کے آس پاس میں ہے تو 4GB کا اس فائل کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد اورنج فاکس کا لیٹسٹ ریکبری آپ کو یہاں پر ریکبری سے آپ کو فلیس کرنا ہوگا اس روم کو تب بھی آپ فلیس کر سکتے ہیں اس روم کو ورنہ اگر آپ TWR سے فلیس کرنا جائیں گے تو یہ فلیس نہیں ہوا کیونکہ میں یہاں پر چار پانچ ریکبری کو انسٹال کر کے ٹرائی کر لیا ہوں لیکن یہاں پر اورنج فاکس سے یہ روم فلیس ہوا ہے تو گائس یہ کچھ اس طرح سے آپ فلیس کر سکتے ہیں اس روم کو بس آج کی ویڈیو بھی اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ پسند آتی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور سے کر دینا تینک یو